آج ایک بہتی خاص مقصد کے ساتھ میں آج آپ لوگ سے بات کر رہا ہوں میرا مقصد ہے کہ میں اپنے جیون کے کچھ ان بنیادی باتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں جنہوں نے میرے جیون کو پانچ چھ سال میں اگتم جس کو بلتے ہیں سر کے اوپر پلٹ دینا اگتم سے بدل دیا ہے اور اب عالم یہ ہے کہ کوئی بھی چوبیس گھنٹے میں کوئی بھی چھڑ ایسا نہیں ہوتا جبکہ میں اپنے تھوٹس کو لے کے کونسیس نہیں ہوتا میں اپنے ایکسنس کو لے کے کونسیس نہیں ہوتا اور ہمیشہ ایک بہت پوزیٹیوٹی سے بھرا نہیں رہتا اور یہ سب کرتے ہوئے اس بات کا بھی ستت خیال بنا رہتا ہے کہ کہاں پر میرا ایگو ایکٹیو ہو رہا ہے کہاں پر میں اپنے کو زیادہ توجہ دے رہا ہوں تو اس طرح کی جو ایک alertness ہے اس طرح کی جو ایک awareness ہے اس طرح کی جو ایک mindfulness ہے وہ کیوں میرے جیون میں کیسے جیون میں آنا شروع ہوئی اس کے بارے میں تھوڑی سی کچھ باتیں ہیں کچھ points میں میں آپ سے کروں گا کیونکہ سب وستار میں بتاؤں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا اتنا وقت آپ لوگ کے پاس بھی نہیں رہے گا تو سب سے پہلا جو مجھے لگتا ہے میں اگزیکلی اگتم سے ایسے پورے اس سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسی لیے ایسا ہوا بٹ میں آپ کو عشارے سے بتا سکتا ہوں کہ شاید ایسا ہوا ہوگا کچھ تو definite اس کا حصہ ہے لیکن اس کو اگر یہ کہنا غلط ہوتا ہے اس طرح سے چیزیں کہیں نہیں جانی چاہے جہاں پر کہ آپ اگتم سے بولنے کی نہیں نہیں یہ ایسا ہی ہوگا کیونکہ آپ اس سنسار میں اس جگت میں کسی بھی چیز کے بارے میں اگزیکلی یہ اس لیے ہو رہا ہے کہہ بانا بڑا اس کے لئے جو ایسا کہنے کہتا ہے اس کو تھوڑے سے اس کی گیان کی پرتیس سنکہ ہو سکتی ہے تو میرے جو میں جو سکارات میں بدلہ آنے شروع ہوئے اس کی جو سب سے پہلی وجہ ہے وہ ہے کہ میں نے میریٹیسن کرنا شروع کیا دھیان کرنا شروع کیا دھیان کرنے سے میں اپنی ایگو کی پرتی بہت سچید ہوا میرے میں تمام طرح کی بری آرتیں تھیں پہلے میں سگریٹ بھی پیتا تھا پہلے میں ریگولر ڈرنکس وغیرہ بھی لیتا تھا کیونکہ میں ایک سامی آفیسر ہوں وہ ایک ہیبٹ میں نے فوج میں جا کے کافی اندر تک وہ ہیبٹ میرے بہتر جم گئی تھی اس کو بولتے ہیں بہت سالوں تک اگر کوئی چیز کو آپ لگتار کرتے رہو تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے لئے باڈی تو اس سب سے باہر نکلنے کے لئے الیٹ ہونا بہت جروری تھا اویر ہونا بہت جروری تھا کہ تم کر کیا رہے ہو جیون کس راستے پہ جا رہا ہے کہاں تم جا رہے ہو تو جہان نے اس میں میری بہت مدد کی اور دھیرے دھیرے میں ان حیبٹ سے باہر نکلا میں نے دو جار دس میں میرا تھن دوڑنا سرو کیا ایک فیٹنس فیجیکل فیٹنس کو لے کے ایک میرے بہتر ایک اویرنس آئی لیکن فیجیکل فیٹنس کو بھی میں ریگولر اس لئے کر پایا ہے کیونکہ میرے جیون میں دھیان نے جیادہ جگہ گھیلی اور میڈیٹیسن سائید نہیں ہوتا تو میں اس طرح سے فیٹنس کے راستے پر بھی کوئی جیادہ پروگرس نہیں کر پاتا دھیان کی وجہ سے دوسرا جو ایک فرق یہ پڑا کہ ایگو کو لے کے میں اویر ہوا بہت سارے کام میرے جو تھے ایگو سنٹرڈ تھے ایگو سے گورن تھے ایگو سنچالیت کر رہا تھا میں چاہے وہ اپنی پتنی سے میری ریلیسن کی بات ہو چاہے میرے اپنے آفیس کے کلیک کے ساتھ بات چیت ہو چاہے میرے اور فرینڈ سرکل میں بات چیت ہو چاہے میرے ریلیٹیب سے بات چیت ہو یا چاہے جنرل پبلک میں میرا بہیویر ہو وہ کافی حد تک ایگو گورن تھا تو ایگو گورن ہونے سے وہ ایک کسا ہوا ٹائٹ ہی ہمیسے اس میں تناؤ بنا رہا ایک سہستہ کبھی آئے نہیں پائے اگر میں منج سے باتیں کر رہا ہوں تو ایجیف کی پتہ نہیں کیا جو بات کروں گا کیسے میں امپلس لوگوں کو کر دوں اس طرح کی معنصتہ اس طرح کی سوچ کے ساتھ میں چیزوں کو کرتا تھا تو جب سے ایگو چلا گیا تو جیون میں ایک سہستہ آگئی دوسرا یہ ہے کہ میں کسی کو ثابت کرنے کے لئے میں نے چیزیں کرنی بند کر دی اب میں سب یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ پرکڑیاں میں جینے لگ جاؤ پروسیس میں جینے لگ جاؤ آپ اس کی اور یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کہاں جا رہے ہو منجل کیا ہے آپ کی تو ایگو ہٹنے کی وجہ سے ایک جیون میں بہت گہری شانتی آئی ایک بہت گہری سہستہ کا بھاؤ آیا جس نے کہ میرا کمفرٹ لیول بہت بڑھا دیا یہ بھی بات سمجھ میں آئے کہ دوسرے لوگوں میں جس کو کہتا ہے کہ دوسرے کی بھیتر جو آتما ہے اس کا احساس دوسرے کی بھیتر جو پران ہے یہ سمجھ کیا کہ جیسا میں محسوس کرنا چاہتا ہوں جیسا میں چاہتا ہوں کہ جندگی مجھے ٹریٹ کرے ویسا ہی دوسرا بھی بھی بھیتی چاہتا ہے اس لئے ہمیسا سیلپ سینٹرڈ رہنا ہمیسا اپنے ہی بارے میں سوچنا ہمیسا اپنے ہی فائدے کے بارے میں سوچنا اس سے تھوڑا سمیں باہر نکل کے آیا تیسا تھا جو ایک بہت بڑا چینج میرے بھی جو آیا وہ آیا کہ وہ انوائنگلی آیا انوائنگلی آیا بڑ آج مجھے سمجھ مارا رہا ہے کہ وہ چینج بھی ایک بڑا چینج تھا کیا ہوا کہ میں نے اپنے جو سیم جو روٹین تھی سیم ایک ہی طرح سے جینے کا جو طریقہ تھا وہی وہی ایکٹیوٹیز کو بار بار ریپیٹ کرنا تھا اس کو میں نے چینج کیا اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مائن میں ہمارے بیہیور کے ایک سٹ پیٹرنز بن جاتے ہیں جہاں پر کہ وہی وہی سٹ جو نیورونز کے وہی وہی سٹ ہوتے ہیں وہی آپ کے فائر ہوتے ہیں جب آپ کوئی بھی نیا کوئی بھی کام کرتے ہو تو آپ کے جو کام کرنے کا طریقہ ہے سوچنے کا طریقہ ہے ریاکشن کرنے کا طریقہ ہے سارے کے سارے اوور دی پیٹر اوٹ ٹائم وہی وہی ہوتے جاتے ہیں مطلب سیم ایک ہی طریقہ سے کرتا ہے بکوز آپ کچھ بھی اپنے نولیج میں نیا نہیں جوٹ رہے ہوتے کیونکہ کچھ بھی آپ اپنے نئے ایکسپیڈینس کو نہیں لے رہے ہوتے کیونکہ آپ نئے ایکسپیڈینس کو نہیں لے رہے ہوتے اس لئے آپ کے جو مائن میں جو نیورونز کو فائر ہونے کا جو پیٹرن ہے وہ ویسا گوے سے رہتا ہے اس میں نیا پر نہیں آ پاتا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کرونا کے ٹائم پر بہت نراسہ اس کو ہو رہی ہے بہت نگٹیب محول بناوا ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے اس سے بچنے کے لیے میں نے اس سے کہا کہ آپ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ آپ جو جو کام نہیں کرتے ہو جو جو کام آپ سالوں سے کرتے آئے وہ ان کو کرنے کے طریقے کو بدلئے جیسے ان سجن کو کیا تھا وہ ان کا سونے کا طریقہ تھا وہ رات بھر جاگتے تھے اور صبح پانچ بھی سوتے تھے میں نے کہا کہ آپ تو نیچر کے اگنس جا رہے ہیں آپ کو دس بجے رات کو سونا چاہیے اور صبح چھے بجے اٹھنا چاہیے صبح پانچ بجے اٹھنا چاہیے آپ نے چونکہ آپ کئی سالوں سے ایسا کر رہے ہیں اس لیے جو آپ کا جو مائنڈ کا رییکٹ کرنے کا جو پروسس ہے آپ کے مائنڈ کی بیتر جو نیورنز فائر ہوتے ہیں آپ کو ایک ہی طرح کی فیلنگ ہوگی اور وہ کبھی آپ کو باہر نہیں نکرنے دے گی چونکہ اتنا کمفرٹ لیول بن جاتا ہے یہ ایسا یہ کہ آپ جب لگاتا ہے سگرٹ پر اٹھتے ہیں تو سگرٹ آپ کی ایک سامانے عوستہ کیا ہو جاتی ہے آپ کی جب آپ سگرٹ کے نکوٹین کے نرسے میں ہوں تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنے روٹین میں چینجرز لے کے آنے پڑیں گے آپ اگر روز اگر آٹھ دس بجے اٹھتے ہیں تو آٹھ دس بجے اٹھنا چھوڑیے پانچ بجے اٹھنے کی کوشش کیجئے پانچ بجے اٹھ کے دکھائیے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مائنڈ میں جو ایکٹیوٹی جائے منٹل ایکٹیوٹی ہے وہ چینج ہو جائے گی اور وہ اس ٹھچ کے لئے تیار ہوگی کہ کچھ وہاں پر نیا بدلاو بھی ہو سکتا ہے تو یہ ایک بہت جروری ہے کہ آپ جو پیٹرن سے آپ ہمیسا جیون جی رہے ہو جس پیٹرن سے لگتا سوچو جس طریقے کے لوگوں سے سیم سیم ایک جیسا بیہیوئر کا پیٹرن آپ پسالوں سے اس کو سب کو اس کو چینج کرنے کی کوشش کیجئے تھوڑا سا تکلیف ہوگی تھوڑا جھوڑ لگانا پڑے گا لیکن میں آپ کو اس بات کی کیارنٹی دے سکتا ہوں ایک بار جب آپ نے اس کو چینج کیا تو آپ ہمیسا کے لئے موقت ہو جائیں گے آپ اس کے بعد بہت سارے نئے نئے ایکسپریمنٹ لائف میں کرنے لگیں گے نئے نئے طرح سے چیزیں کرنے لگیں گے نئے نئے ایکٹویٹی آپ کے جیون کا حصہ بنیں گے اور ویریٹی اور پیپل بل کم ٹوئر لائف ابھی کیا ہوتا ہے کی کیونکہ آپ کا مائنڈ کا پیٹرن ایک ہی ہے ایک ہی طرح کی کام کرتے ہیں ایک ہی طرح سے رئیٹ کرتے ہیں ایک ہی طرح کی لوگ آپ کے جیون میں آتے ہیں تو یہ تیسرا میں نے یہ پیٹرن چینج کرنا شروع کیا اپنے سوچنے کا تو اگر یہ تین کام بھی اگر ہم کر لیں تو اس کے ساتھ ان تینوں کے ساتھ ہی بہت سارے اور جیون کے آسپیکٹ جڑے ہوئے ہیں سپریچول آسپیکٹ بھی جڑے ہوئے ہیں جہاں پر آپ ایگو کو لے کے الیڈ ہونا شروع ہوں گے تو آپ کی جیون سے آج سمجھیں ختم ہو جائیں گے کیونکہ سارے دکھ وہ ایگو سے ہی پیدا ہوتے ہیں اور جو خوشی ہوتی ہے خوشی بھی ایگو سے پیدا ہوتی ہے لیکن یہ جو خوشی ہوتی ہے وہ چھڑا بھنگل ہوتی ہے جو ایگو سے پیدا ہونے والی خوشی ہے وہ یہ صلیصیت کرتی ہے کہ آپ کو اتنا ہی دکھ بھی ملے اس لئے کہ جب وہ پینڈولم والی گھڑی ہوتی ہے اس میں ایک سائیڈ میں پینڈولم جاتا ہے جب آپ ایگو سے جو خوشی بھاہر نکلتی ہے وہ اس لئے کہ moment of the pendulum جب آپ ایک سائیڈ میں گھڑی جتنا خوشی ہوئے اتنا ہی آپ دکھ بھی ہوتے ہو تو وہ جو خوشی ہے ایگو والی وہ دکھ میں بدلنے بھی دیرنے لگاتی ترنت وہ دوسری سائیڈ میں جاتی ہے تو ایگو سے آپ بہاہر نکلیے اپنے مائنڈ کے جو سیٹ پیٹرنز ہیں سوچنے کے اور کام کرنے کے اس کو چینج کیجئے تو اس میں الگ الگ ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں صبح آپ جلدی اٹھنا شروع کر سکتے ہیں ایسی ایسی اگر آپ سب اوچکل ہو کہ آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو آپ ایسی بھی ایکسرسائز شروع کر سکتے ہیں جن کو دوسروں کو تو دیکھا کرتے ہوئے لیکن خود کبھی نہیں کیا تو ہر چیز جو ہے جیسے بائیں ہاتھ سے لکھنے کی پیکٹس شروع کر سکتے ہیں بائیں ہاتھ کا زیادہ یوز کرنا شروع کر سکتے ہیں نئی ایکٹیوٹیز کو جیون میں لے کے آؤ تو اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کا پورا جو آپ کا جو مائنڈ کی جو سوچنے کی کیپیبلیٹی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی اس کا سکوپ بہت بڑھ جائے گا اس میں جیادہ چیزوں کو جیادہ جو آپ ایڈجز کر پاؤ گے تو یہ اور جو حیبیٹس ہیں میں حیبیٹس کو لے کے بھی بھی بار بار لوگوں سے بولتا ہوں کہ حیبیٹس کو چین کرنا بہت ضروری ہے میں تو اس لیول پہ جاتا ہوں کہ گوڈ حیبیٹس بھی نہیں رہنے حیبیٹس بھی کوئی چیز نہیں رہنے چاہیے جیسے فر یامپل میں جنرلی صبح آج کرنے لگتا ہوں اور میں قریب ایک گھنٹے کے آس پاس کا چالیس منٹ کے آس پاس کا مریٹیسن کرتا ہوں لیکن کئی بھر ایسے ایسے موقع آتے ہیں جبکہ آفس کا کچھ کام کرنا ہے یا کوئی اور جھر کا پہ ضروری کام ہے تو وہ جو سمائے ہیں میں نے فکس کیا ہوا ہے اس کو میں بریک کرنے میں اس میں کوئی برا نہیں مانتا کہ یار میں نے چلو کسی کسی سے نہیں بھی کیا کوئی بار نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اچھی ہیں اچھا ہے اسے آپ کو فائدہ ہونے والا ہے لیکن اس کو بھی اگر آپ نے یہ بنا دیا کہ یار میں نے اسی ٹائم پر کرنا چاہے کچھ ہو جائے تو بھی آپ اپنی جیون کو لیمٹ کر رہے ہو باندھ رہے ہو جیون جہاں پر بندھے گا وہاں پر وہ جو بندھا ہوا جیون وہ آپ کو مقت کیسے کر سکتا ہے اور کوشش تو ہماری یہ ہے کہ ہم کیسے ہم خود کو مکت کر سکیں تو آپ کو حیبیٹس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا پانچ دن کے بعد ہوتی ہے پانچ دن کوئی چیز کو بند کر دیجئے چیزیں ریپیٹ ہوتی جاتی ہیں تو حیبیٹ بن جاتی ہے پانچ دن کے لیے آپ بند کر دیجئے کچھ دن کے لیے آپ نئی چیزیں کرنے شروع کر دیجئے تو وہ حیبیٹس کے روپ میں بن جاتی ہے تو حیبیٹس سے نکرنا بہت جروری ہے ہر دن اپنے میں نیا ہے پرانے پرانی یہ نو میموری سے بہار نکلیے میموری سے بہار نکلنا یہ بہت جروری ہے تو جتنا آپ یہ سب کام آپ کے لیے بہت آسان رہیں گے اگر میلیٹیشن کرتے رہیں گے تو سوتا ہی آپ کو اس کے لیے الگ سے افورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پس میلیٹیشن کو ریگولر رکھیں اس سے ہی یہ سب چیزیں چاہے وہ ایگو کو لے کر رہو چاہے وہ آپ کے حیبیٹس کو لے کر رہو کیونکہ آپ کی مائنڈفولنس بڑھتی جائے گی آپ کی اویرنس اور الیٹنس بڑھتی جائے گی آپ کی کانسیسنس بڑھتی جائے گی جب آپ کی یہ سب چیزیں بڑھیں گی کانسیسنس بگرہ بڑھیں گی تو اپنے آپ ہی جو آپ کے حیبیٹس ہیں اس کو لے کر آپ الیٹ ہو جاؤ گے اور وہ دیرے دیرے اپنے آپ پرانے خراب حیبیٹس کو آپ بہار نکالتے جاؤ گے اس کے جگہ ان کو ریپریس کرتے جاؤں گا نئی اور اچھی ہے بڑھ سے مجھے لگتا ہے کہ اتنا آج کے لیے بہت ہے اور بھی بہت سارے باریک سطھر پر جیوان میں بدلاؤ آئے ہیں ان کو میں دیرے دیرے اسی طرح آپ کو بتاتا رہوں گا